ناظرین آدھاب واشٹوڈے نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے گودی ملکاپور پلیس اسٹیشن حدود میں واقعے پھول مارکیٹ میں مدھو سدھن رڈی نامی پھول کے تاجر کے دکان میں چوری کی واردات پیش آئی تھی دکان میں سے جملہ سات لاکھ نوود ہزار روپے نغد رخم کی چوری کو انجام دیا گیا تھا متاثرہ تاجر مدھو سدھن رڈی نے اس بات کی شکایت گودی ملکاپور پلیس اسٹیشن میں کروائی تھی شکایت کی بنا پر گودی ملکاپور پلیس نے فوراں حرکت میں آتے ہوئے دو دن کے اندر اندر ہی ساریخ کو گرفتار کر لیا جو چوری کے بعد مہاراسترہ روانہ ہو گیا تھا پولیس نے مہاراسترہ جا کر اس چور کی گرفتاری عمل میں لائی اور سرخے کی گئی رخم بھی برامت کر لی اور پولیس نے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا سوری کر کے مہاراسترہ چلے گیا گزاند بول کے مہاراسترہ سے یہاں سے پولیس گیا وہاں سے پکڑ کے لائے منی بھی ریکووری کر کے ابھی آکے پولیس کر رہا ہے ابھی کوٹ میں پروڈیس کرتے ہیں پائسہ کائی اس کے لئے کرا تھا پائسہ انہوں نے لے کے گئے نا وہ لائی ویس کرتے ہیں توڑا انہوں نے only one lakh one lakh seventy thousand کرتے ہیں remaining پائسہ ملے انکہ ابھی مہاراسترہ میں اینکو ایدھر رہی تو نہیں ادھر کیا چوری ہے وہ لوگ بھی پوچھ رہے پولیس کے والکے معلوم ہے دو تھی دن میں انہوں پورانہ کیسے سائے وہ بھی انٹری کرتے ہیں چارشیٹ میں وہ لوگ بھی لوکل پولیس کی انفرمیشن دیتے ہیں پبلک کی امیسیز ہے ابھی پورا معلوم ہے گوڑی مل کا پورا یہ بیجٹرپل مارکٹ فلاور مارکٹ بولے تو پورا کمرشل ہے پورا پورا پبلک ہالوور سٹیٹ سے ایتر آتے ہیں بزنس پیپل آتے ہیں زیادہ بزنس چلتے ہیں پبلک سیفٹی کی واسطے پورا سی سی کیمریز زیادہ لگانا پورا لائٹنگ بھی پارکنگ پلیسے جب کوئی ایسا چوری ہو پبلک سیفٹی بھی رہتے ہیں ایک بار ایسا یہ ڈیٹیکٹ ہو تو دوسرا چوری کرنا ڈرتے نہیں کرتے ڈیٹیکٹ نہیں ہو تو نیا پیپل بھی چوری کرنے چانس ہے پورا پبلک سیفٹی ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں